موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ریاض آجید پروگرام ہے دی پلس ناظرین آج سندھ اسمبلی میں متحدہ قومیمنٹ کے رکنے اسمبلی محفوظ یار خان نے کہا کہ کراچی کو سوبہ بنائیں گے اور یہ تحریک سندھ اسمبلی سے پاس کرائیں گے اس کے بعد ایک رد عمل پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے آیا اور یقیناً اس کے بعد سندھ میں جو قوم پرس جماعتیں ان کی طرف سے بھی رد عمل ہے موجود یہ صورتحال پاکستان میں اور خاص طور سے سندھ میں کب تک چلے گی کہ اگر سوبہ بنانے کی بات کی جائے پاکستان میں نیا سوبہ کسی بھی سطح پر تو اس طرح کا رد عمل قوم پرس جماعتوں کی طرف سے آتا ہے کتنا درست ہے یہ عمل کہ کسی سوبے کو تقسیم کیا جائے اور مزید سوبے بنائے جائیں میں آج اپنے پروگرام میں اس تعلق سے ہی بات کروں گا کہ یہ قانونی طور پر اخلاقی طور پر کیا ایک صحیح بات ہے کہ کسی سوبے کو تقسیم کرے کہ ایک نیا سوبہ اس میں سے جنم دیا جائے یا بنائے جائے یا دنیا میں اگر ہم نسالے دیکھیں تو اس طرح کا کوئی واقعہ دنیا میں کہیں اور ہوتا ہے کہ ایک سوبے کو کاٹ کر ایک نیا سوبہ اسی میں سے نکال لیا جائے اور اگر ہوتا ہے تو پھر اس پر اتنا سخت ردعمل کیوں آتا ہے کیوں وہ دانش اور عقل سے بالتر ہوتا ہے وہ ردعمل جو عام طور سے سیاستدانوں کی طرف سے دیا جاتا ہے دنیا بھر میں نئے سوبے بنتے ہیں نئے ملک بھی بنے ہیں پاکستان بھی یقینا جب بنا تو نیا ملک تھا اور وہ ایک ملک کو کاٹ کر بنایا گیا تھا میں آج کے پروگرام میں اسی تعلق سے بات کروں گا کہ کتنا سیاسی رجحان ہوتا ہے اس فکر میں کہ جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ نیا سوبہ یا فلاں دھرتی کو تقسیم نہیں ہونے دیا جائے گا اگر پنجاب میں یہ آمادگی ہے کسی سطح پر سرکاری سطح پر غیر سرکاری سطح پر لوگ اس بات کے لئے تیار ہیں کہ پنجاب میں دو نئے سوبے بن سکتے ہیں ہزارہ میں ایک نیا سوبہ بن سکتا ہے کپکے میں ایک ہزارہ کے نام پر اور بلوچستان میں ایک سوبہ بن سکتا ہے تو کیا یہ موقف ضرست ہے لوگوں کا کہ سندھ میں کیوں نہیں بن سکتا میں اس پر بات کروں گا گفتگو کریں گے مختار عقل صاحب ایڈیٹر ہیں روزنامہ جورت کے بہت شکریہ صاحب آپ کا تشریف لانے کا میرے دوسرے میمان ہیں جناب ڈاکٹر سلیم حیدر ایم آئی ٹی کے سرور آئے ہیں صاحب بہت شکریہ صاحب داکٹر صاحب تشریف لانے کا اور میرے تیسے میمان ہیں کمال عمروی صاحب تذیعہ کار ہیں بہت شکریہ کمال صاحب آپ کا تشریف لانے کا مختار صاحب گفتگو میں آپ سے شروع کرلوں پنجاب میں دو نئے صوبے بن سکتے ہیں یا بنانے کا ارادہ ظاہر کیا جا سکتا ہے بلوچستان میں ایک صوبہ بنانے کا ارادہ ظاہر کیا جا سکتا ہے کے پی کے میں ایک نیا صوبہ بنانے کا ارادہ سندھ میں جو یہ اتنی سختی ہے اس موقع پر کیوں آپ کے خیال میں اس کی پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے ریا صاحب بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو ڈومینیشن ہے وہ ایک وڈیرہ کلاس کی ڈومینیشن ہے قومی اسمبلی میں تین سو بیالی سرکان ہیں ان تین سو بیالی سرکان میں مور دین ایٹی پرسنٹ وڈیرے ہیں جاگیدار ہیں وڈیرے اور جاگیدار جنہیں میں قبضہ گیر کہوں گا کہ ان کا قبضہ ہے قومی اسمبلی پر بھی قبضہ ہے اور پورے سماج پر سیاست پر سوسائٹی پر انہی کا قبضہ ہے معیشت پر بھی ان کا قبضہ ہے وہ نہیں چاہتے کہ اختیارات تقسیم ہو وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان جو ہے وہ ترقی کرے آگے بڑھے خوشحال ہو نتیجہ یہ ہے کہ ستر سال سے ہم ایک بنگلی میں فسے گئے اسے باہر نہیں نکلتے اب یہ تجزیے بہت یعنی مرشقی پاکستان کے بنگلہ دیش بننے کے بعد جو تجزیے کیے گئے ہیں اگر مرشقی پاکستان چھوٹے صوبوں یونٹوں میں اور ڈیوزنوں میں تقسیم ہوتا تو بنگلہ دیش نہ بنتا لیکن چونکہ پورا مرشقی پاکستان ایک ہی یونٹ شمار ہوتا تھا ایک صوبہ ڈسکس ڈیکلیئر تھا اور نصف یہ کہ ہم نے وہاں یہ نہیں کیا بلکہ ہم نے مغربی پاکستان میں جو بارہ یونٹ تھے انہیں بھی ملا کر ہم نے ون یونٹ بنا دیا اور اس ون یونٹ کو ہم نے ایکول کر دیا مرشقی پاکستان کے کہ جی دونوں برابریں ہم پڑھ لائیں حالانکہ چھپن فیصد آبادی ان کی تھی اور فورٹی سکس پرسنٹ آبادی ہماری تھی مغربی پاکستان کی لیکن ہم نے اس وقت بھی ہماقت کا مظاہرہ کیا اگر مرشقی پاکستان چھوٹے یونٹ میں تقسیم ہوتا تو تجزیہ یہ کہتا ہے کہ وہاں کبھی بھی بنگلہ دیش نہیں بن سکتا تھا یہاں صورتحال کموبیش اسی قسم کی ہے کہ بارہ یونٹ جو تھے انہیں ملا کر ایک یونٹ بنایا یعنی اس وقت جب ون یونٹ بنا ہے تو ریاست خیرپور جو تھی وہ ایک ریاست تھی ایک اسٹیٹ تھی اس کا ایک وزیرالہ ہوتا تھا مظفر قضلباس جو تھے وہ اس کے وزیرالہ تھے ریاست خیرپور کے جس کے سعید قائم علی شاہ جو ہمارے موجودہ وزیرالہ سندھیں وہ اس کے باسی ہیں اور اس کے جو ہے اس ریاست کے باسی ہیں اس کے ریایہ ہیں ریاست خیرپور کے ریاست خیرپور کی جو اسمبلی تھی اس کے چالیس ارکان تھے ان کا ایک سپیکر ہوتا تھا ایک فل فلیڈ جو ہے وہ ایک صوبائی اسمبلی وہاں پر ہوتی تھی ریاست خیرپور میں اسی طرح سے بھاولپور ایک ریاست تھی نواب جو بھاولپور کے تھے وہ اس کے سربراہ تھے چترال ایک ریاست تھی سوات ایک ریاست تھی اس طرح بارہ یونٹ تھے انہیں بارہ یونٹ کو ملا کر ہم نے ونیون بنایا لیکن اس کے نتیجے میں کیا ہوا اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ مرشای پاکستان بنگلہ دیش بن گیا اور مغرب پاکستان آج تک اپنے مسائل حل نہیں کر سکا ہے سات مہینے ہو گئے ہیں بلدیاتی الیکشن کو لیکن ہمارے یہ وڈیرے جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں یہ اختیارات دینے کے لیے تیار نہیں ہیں یہ میئر کے اور چیرمنوں کے الیکشن کرانے کے لیے تیار نہیں ہیں یہ اختیارات ڈیلی گیٹ کرنا ہی نہیں چاہتے اور اسی لیے یہ صوبے کی مخالفت کرتے ہیں اچھا ٹھیک ڈاکٹر سلیم ایدر صاحب سر یہ بتائیے کہ جو یہ موقف اختیار کیا جاتا ہے کہ سندھرتی تقسیم نہیں ہو سکتی اور باقی پنجاب تقسیم ہو سکتا ہے بلدوچستان ہو سکتا ہے کے پی کے ہو سکتا ہے سندھرتی تقسیم نہیں ہو سکتا کتنی جان سمجھتے ہیں آپ اس موقف میں یا اگر آپ مخالفت کرتے ہیں تو کس بنیاد پر اس بات کی بہت شکریہ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ اس انتائی حساس موضوع پر آپ نے گفتگو کرنے کا جو ہے یہ پروگرام رکھا ہے جیسا کہ ہمارے مختار آخل صاحب نے فرمایا ہے حقیقت یہ ہے کہ صوبے ایک انتظامی یونٹ ہوتے ہیں کسی ملک کو چلانے کے لیے کسی ریاست کو چلانے کے لیے صوبے کبھی بھی نہ مادر وطن ہوتے ہیں نہ ماں ہوتے ہیں نہ ساس ہوتے ہیں یہ تو انتظامی یونٹ ہوتے ہیں جن کو معاملات کو چلانے کے لیے بنایا جاتا ہے جب 1947 میں پاکستان بنا تو ان میں سے کوئی بھی صوبہ اس حالت میں موجود نہیں تھا کیا بتاؤ مجھے کہ یہ موجودہ پنجاب یہ تو ایک پنجاب تھا یہ تو پنجاب تقسیم ہوا تو صوبہ بنا 1947 کے اندر کیا بنگال وہ کوئی صوبہ تھا وہ تو ایک بنگال تھا تقسیم ہوا تو بنگال بنا کیا کے پی کے کوئی صوبہ تھا کیا بلوچستان کوئی صوبہ تھا یہ سندھ یہ بمبئی پریزیڈنسی کا سو برس تک بمبئی پریزیڈنسی کے ساتھ رہا ہے یہ سندھ اور جیسا گئے مختار آخل صاحب نے فرمایا ہے یہاں خیر پر ریاست تھی تو یہ سارے کے سارے صوبہ پاکستان کے بننے کے بعد انتظامی طور سے بنائے گئے لیکن بدقسمتی سے میں اس میں ہمدردی محسوس کرتا ہوں سندھی آبادی کے ساتھ بھی کہ ان کے لیڈروں نے خصوصا جو قوم پرست خود کو کہتے ہیں ان کو میسگائٹ کیا ہے ان کے سیاستدانوں نے میسگائٹ کیا ہے انہیں صوبہ کی حیثیت بتانی کی وجہ ہے ان کے ذہن میں ڈالنے کے لیے کہ آپ پاکستان کے شہری ہیں ان کو یہ بتایا گیا ہے وہ کسی سندھ نامی مادرے وطن کے شہری ہیں ان کا پاکستان سے جیسے کوئی تعلق نہیں ہے تو پہلے یہ بات سمجھنی ہوگی کہ سندھ ایک صوبہ ہے صوبوں کی تقسیم ایسے یہ جیسے آپ آئے دن ڈیویجنوں کی تقسیم کرتے رہتے ہیں جیسے آپ زلوں کی تقسیم کرتے رہتے ہیں جیسے آپ کراچی کی آپ نے ابھی ٹاؤنوں میں تقسیم کر دیا تھا پھر ٹاؤنوں کو ختم کر دیا پھر کراچی اسی انداز سے صوبے کی تقسیم ہے اس پر اتنا سیریز ہونی کی ضرورت نہیں ہے کہ جی صوبہ کوئی مادر وطن ہے تو یہ ماں کی تقسیم ہے یہ ماں وغیرہ کی تقسیم نہیں ہے یہ صرف ایک انتظامی تقسیم ہے اب جہاں تک اس معاملے کا تعلق ہے کراچی صوبے کا یا مہاجر صوبے کا ہمارا نعرہ مہاجر صوبے کا ہے مہاجر صوبے کی تقسیم بالکل اسی طریقے سے ایک مطالبہ ہے مہاجر قوم کا جیسے پنجاب میں سرائی کی صوبے کا ہے پشتون صوبے کا ہے پلشتان میں سرد میں ہزارے صوبے کا ہے خبائلی صوبے کا ہے گلگت بلتستان کو صوبہ بنایا گیا آزاد کشمیر سے الگ کر کے یہ کوئی پاکستان کے فیڈریشن میں رہتے ہوئے میں بار بار کہہ رہا ہوں پاکستان کے فیڈریشن کے اندر ہم ایک ایسا یونٹ چاہتے ہیں جہاں ہماری بھی اکثریت ہو اس لیے کہ لوگ پاکستان میں اپنے صوبوں سے پہچانے جاتے ہیں پاکستان کو انتظامی طور سے ایک ایک انچ زمین کو انہوں نے صوبوں میں بانٹ لیا ہے اور ہم اردو بولنے والے یا ہم مہاجر یا ہم شہری سندھ کے لوگ یعنی جو بھی آپ ٹرمنالوجی ہمارے لیے استعمال کریں اتنی بڑی آبادی کے لیے کوئی ایک قطع زمین نہیں ہے جس پر وہ کہہ سکے گی یہ ہمارا صوبہ ہے کمال صاحب متحدہ کومیومنٹ کا خاص سٹانس ہے خاص طریقہ پولٹکس ہے کبھی وہ صوبے کا نعرہ لگاتے ہیں اور پھر اس سے ویڈراؤ کر کے واپس آتے ہیں پھر صوبے کا نعرہ لگاتے ہیں پھر ویڈراؤ کر کے آج کل ان کی پولٹکس کا مرکز ہے نئے صوبے کا قیام یا اس حوالے سے تحریک مسلسل بیانات آ رہے ہیں آج صوبہ اسیمبلی میں ان کے ایک رکن نے کہہ ہی دیا تو یہ بتائیے کہ یہ بار بار نعرہ لگاتے ہیں پیچھے ہڑ جاتے ہیں پھر نعرہ لگاتے ہیں یہ کیا پولٹکس ہے آپ کی نظر میں پیچھے نہیں ہڑ جاتے بلکہ آپ سے ایک چیز ارس کرتا ہے بقا کا حق ہر ملکیر پہ مقدم ہے غالب ہے بلکہ ہے اور پھلس یہ کہ اٹھائیس جولائی انیس سو اٹالیس کو قائد اعظم نے کرانچی کو صوبے کا درجہ دیا اور فیڈرل گوربن میں بٹھائی ہے ہم وہ حق واپس پانگ رہے ہیں جو ہم سے لے لیا گیا مہاجروں سے اور پورے پاکستان میں جتنے بھی صوبے بنیں گے زیادہ سے زیادہ پاکستان اتنی زیادہ ترقی کرے گا یہ بات ان وڈیرہ شاہی کو پلس جو بھی ایکس وائی زیٹ ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ پاکستان کی ترقی کا راز صوبے ہیں اب جیسے یہ یہ ٹھہر جائے نا کہ جس لیول پر جس سطح پر اس پر ردعمل آتا ہے یا آیا سند اسمبلی میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک رہنمہ نے بڑا سق قسم کا ردعمل دیا تو اب آپ نہیں سمجھتے کہ اس طرح کی بات کر کے آپ تصادم کی کیفیت کر رہے ہیں ہم تصادم کی کیفیت نہیں بنا رہے بلکہ تصادم کی کیفیت وہ بنا رہے ہیں جو نعرہ لگا رہے تھے کھپے پاکستان پاکستان کھپے نہیں کھاؤ پاکستان وہ لوگ لگا رہے ہیں بھائی نہیں تو آپ مجھے بتائیے نا کہ ان کی طرف سے تو دیکھئے آج آج انہوں نے خطاب کرتے ہوئے جو ان کے رکن اسمبلی انہوں نے ردعمل دیا انہوں نے کہا کہ یہ محفوظ یار خان صاحب تو مختلف چتریوں کے نیچے رہے ہیں مختلف کیمس رہے ہیں ان کی باتوں میں مت آئے ایم کیم والے یہ بات مطلب انہوں نے آپ کے آپ کو تقسیم کرنے کے حوالے سے میرا سوال سن لیچے تو وہ یہ موقف اختیار کر رہے ہیں کہ اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایم کیم ان کے نعرے کی پیچھے نہیں جائے تو ابھی نئے نئے آپ کے رکن اسمبلی بنے ہیں اور نئے نہیں آپ کے پارٹی کو جو ان کے رہے ہیں تو ایم کیم کا اصل نعرہ کیا ہے ایم کیم کا اصل نعرہ جو ہے پورے پاکستان میں جتے بھی صوبے بنیں گے پاکستان اتنی ترقی کرے گا ہم فانڈور آف نیشنز کے چلڈرن ہیں فانڈور آف پاکستان کے ہم پاکستان کی بقا اور ترقی چاہتے ہیں مختار اگل صاحب یہ یہ بتائیے کہ یہ تصادم کی طرف اگر معاملات بڑھتے ہیں دیکھئے ایک تو بات ہوتی ہے آپ گفتگو کر کے کسی کو قائل کر کے دلیل دے کے اس سے بات کرتے ہیں اور اس سے آپ معاملہ حل کر لیتے ہیں لیکن جس لہجے میں ردعمل دکھایا گیا یا کامپرنس جماعتی آپ دکھائیں گی اس کے اوپر بہت بڑا ایشو بنے گا یہ کیونکہ اب پہلی دفعہ میرے خیال ہے کہ اتنا کھل کے ایم کی طرف سے سندھ اسیملی میں اس بات کا اظہار کیا گیا کہ کراچی کو پھر انہوں نے کراچی کو ڈی مارکیشن کی ہے کہ کراچی نیا صوبہ بنے گا تو تسادم کی طرف نہیں بڑھ رہا ہے آپ کے خیال میں جیسے کہ جیسے کہ ڈاکر سلیم حضر نے فرمایا کہ ڈیویزن جو تقسیم جو ہے اسے آپ اس انداز میں لے رہے ہیں کہ جیسے کوئی دھرتی تقسیم ہو رہی ہے اور اس کے چار ٹکڑے اور چھے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے اب کراچی ہے کراچی اٹھارہ ٹاؤن میں تقسیم ہے تو کیا اس سے کراچی کا سینٹرل جو فیس ہے جو چہرہ ہے جو مرکزی چہرہ ہے کراچی کیا وہ متاثر ہوا ہے کراچی کراچی ہے حالانکہ کراچی اٹھارہ ٹاؤنز میں تقسیم ہے تقسیم تھا اب اب ڈسٹرک دوبارہ آگے مقصد وہی تھا تقسیم جو ہے نیا ڈسٹرک اب انہوں نے قورنگی ڈسٹرک نیا بنائے کورنگی جو ہے وہ ڈسٹرک دیکھ لیں تو چھے ڈسٹرک ہیں تو کیا چھے ڈسٹرک تقسیم ہونے سے کراچی کی یونیٹی پر کوئی فرق پڑتا ہے نہیں پڑتا بات سمجھنے اور سمجھانے کی ہے پچھلے ستر سال میں میرا تو سوال یہ ہے کہ تصادم اگر ہوتا ہے تو پھر تو یہ یہ تو نہیں سمجھنے کی دیکھنا خون خرابہ خون خرابہ ہوگا تو یہ کوئی اچھی بات تو نہیں سمجھنے کی پاکستان بنے ہوئے ستر سال ہو گئے نائٹین پورٹی سیون میں پاکستان قائم ہویا تھا اور ستر سال اس ستر برسوں میں دو تین نسلیں سندھ میں پیدا ہو چکی ہیں ان لوگوں کی بھی جنہوں نے مایگریٹ کیا تھا فروم انڈیا تو پاکستان پاکستان کی خاطر پاکستان کے لیے پاکستان کی جد و جہن میں جنہوں نے بے پناہ قربانیہ دی اور انہوں نے یہ وطن بنایا اور وہ یہاں پر آئے ان کی بھی دو تین نسلیں سندھ میں جوان ہو چکی ہے پل بڑھ چکی ہے یہاں پڑھ رہی ہیں لکھ رہی ہیں قبریں یہاں پر ہیں گھر یہاں پر ہیں مکان یہاں پر ہیں کاروبار یہاں پر ہیں زمینیں یہاں پر ہیں سارے مفادات یہاں پر ہیں جب سارے مفادات یہاں پر ہیں تو وہ سندھ کی تقسیم کیسے کر سکتے ہیں وہ سندھ کو تقسیم نہیں کرنا چاہتے ہیں وہ سب سندھی ہے جو سندھ میں ہم سب یہاں پیدا ہوئے ہیں کوئی انیس سو پچپن میں ہے کوئی پچاس میں ہے کوئی باسٹ میں ہے کوئی ساٹھ میں ہے ہم سب یہاں پیدا ہوئے ہیں ہم سب جو ہے سن اوف سوائل ہیں لیکن انتظامی تقسیم کیوں چاہتے ہیں بات یہ ہے ساری کہ جنوبی پنجاب کو یہ شکوا ہے کہ اس کے ساتھ نائنصافی ہوتی ہے اور سینٹرل پنجاب اس کے ساتھ نائنصافی کرتا ہے اسی لیے جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے کی ایک طاقت اور تحریک جنوبی پنجاب میں موجود ہے ریاست بھاولپور جس کا ایک وجود تھا ون یونٹ سے پہلے تو بھاولپور صوبہ بنانے کا مطالبہ موجود ہے نو مئی دو ہزار بارہ کے میں آپ کو مثال دوں کہ نو مئی دو ہزار بارہ کو پنجاب اسمبلی نے ایک قراردار پاس کی متفقہ طور پر جس میں بھاولپور کو صوبہ بنانے کا مطالبہ شامل تھا اور جس میں جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے کا مطالبہ شامل تھا اور اس مطالبے میں مسلملی قاف پیپلز پارٹی ایم اے میں وہ جماعتیں بھی اس میں شریک تھیں اس مطالبے میں جو پنجاب اسمبلی نے متفقہ طور پر یہ مطالبہ کیا تھا اور وفاقی حکومت سے یہ کہا گیا تھا کہ وفاقی حکومت اس کے لیے کوئی ایک قومی کمیشن قائم کرے وہ قومی کمیشن جو ہے وہ پھر یہ بھاولپور کو صوبہ ڈکلیئر کرنے کے لیے اور جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے کے لیے بات کرے تو پیپلز پارٹی پنجاب میں تو جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے کی تحریک میں ساتھ ہے اس قراردار میں شامل ہے اور بھاولپور کو صوبہ بنانے کے لیے شامل ہے لیکن سندھ میں جو شہری آبادی اتنی بھاری ایک سرے سے ہے اور شہری آبادی کا تصور سب سے پہلے تو ذرفقالی بھٹو نہیں رکھا تھا کہ انہوں نے کوٹا سسٹم جو تو سر اس میں ایک سوال تو یہ بنتا ہے نا کہ آپ کراچی میں شہری آبادی ہے آپ کہتے ہیں کراچی کو ایک صوبہ بنا دو پھر آپ کہیں گے خیرپور کو ایک صوبہ بنا دو پھر آپ کہیں گے کہ ہیدر آباد کو ایک صوبہ بنا دو تو وہاں بھی ڈومنیٹ کرتی ہے شہری آبادی تو یہ کوئی طریقہ کار سندھ میں ایک واضح تقسیم تو ہے نا دہی سندھ اور شہری سندھ یہ ایک تقسیم تو موجود ہے شہری سندھ کو شکوا یہ ہے کہ اس کی آواز نہیں سنی جاتی ابھی موجودہ دیکھ لیجئے ایم کیو ایم کے پچھپن ارکان ہیں سندھ اساملی میں لیکن کچھ نہیں کر سکتے ایم کیو ایم کے اتنی دفعہ تو حکومت میں رہے ساری منسٹریز رہیں سارے گورنر رہے ساری تو انجوائے کیا ہر ادبار سے مزے کیا وہ کانون سازی نہیں کر سکتے کانون سازی نہیں کر سکتے کانون سازی نہیں کر سکتے یہ فرمائیے سر کہ اگر یہ تصادم کی کیفیت بنتی ہے تو پھر کیا صورت ہوگی کیسے آپ روکیں گے اس تصادم کو کیونکہ آپ اسیمبلی میں قرادت منظور کرائے بغیر بل منظور کرائے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے صوبے کے قیام میں یعنی یہ تو لیگل فائٹ ہے اس لیگل فائٹ کو آپ کر ہی نہیں سکتے آپ تو خاص طور سے نہیں کر سکتے اس لئے کہ آپ کی تو نمہندگی بھی نہیں ہے تو کیا تصادم کی طرف جائیں گے آپ دیکھئے سب سے پہلی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ ایمکیوم کے ایک رکن اسیمبلی نے وہاں پر یہ مکرانچی صوبے کی بات کی ہمارا جو فلسفہ ہے اس کے تحت سندھ اسیمبلی کے اس فورم کو ہم تسلیم ہی نہیں کرتے کہ جہاں پر یہ بحث ہونی چاہیے اصل میں سندھ اسیمبلی تو کسی صورت بھی ظاہر ہے کہ وہاں اکثریت میں وہ لوگ بیٹھے ہیں جو سندھ کے شہری علاقوں کے حقوق اور ان کے وسائل کو غزب کیے بیٹھے ہیں مطالبہ بھاولپور کے لوگ کر رہے ہیں کہ ہمارا صوبہ بحال کر دیا جائے سوات کے لوگ کر رہے ہیں ہماری ریاست کو صوبہ بحال کر دیا جائے بلوچستان میں لوگ کر رہے ہیں پشتون کے ہمارا بیٹش بلوچستان جو تھا اس کو بحال کر دیا جائے نہیں کر رہے تو قیرپور کی ریاست کے لوگ نہیں کر رہے کہ ہماری ریاست کو صوبہ بحال کر دیا کیوں نہیں کر رہے اس لیے کہ تواتر کے ساتھ قیرپور کے لوگوں کو کراچی کے وسائل پر لا کر بٹھایا جاتا ہے وہ چاہے قائم علی شاہ کی شکل میں ہو چاہے وہ غوث علی شاہ کی شکل میں ہو چاہے وہ علی بدد شاہ کی شکل میں ہو یہ خیرپور اور اس کے گرد و نوا سے جن لوگوں کو لا کر دیہاتیوں کو کراچی کے وسائل پر لوٹ مار کے لیے بٹھایا جاتا ہے یہ اپنے لیے صوبہی حقوق نہیں چاہتے یہ تو کراچی کو لوٹنا چاہتے ہیں اس کے وسائل کو لوٹنا چاہتے ہیں تو اگر ایسے مطالبات مستقبل میں ہوں گے کہ خیرپور کو صوبہ بنا دیا جائے میں مستقبل میں نہیں میں آج ویلکم کرتا ہوں خیرپور کو بھی صوبہ بنا دیا جائے حیدر آباد کو بھی صوبہ بنا دیا جائے ہم تو ایک مہاجر صوبہ کا مطالبہ کرتے ہیں اور اس پر بھی ہم گفتگو کرنے کو ڈائلوگ کرنے کو تیار ہیں اس کے نام پر اس کے حدود پر میں آپ سے ارز کروں دیکھئے آپ قانونی جنگ نہیں لڑ سکتے جب صوبہ کے قیام کے لیے ہیں تو پھر کیا تصادم کی طرف جائیں گے آپ میں بار بار آپ تینوں سے سوال کر رہا ہوں میں آپ سے ارز کر رہا ہوں کہ یہاں پر قانونی جنگ کی بات نہیں ہے پاکستان میں ایک تو وہ تھا کہ نواز شریف کو چاہیے تھا کہ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ایک نیشنل کمیشن بنائے گا وہ اپنے چکروں میں پڑاوا ہے پتہ نہیں کونسی ترقی اور کونسی روڈیں بناتا پھر رہا ہے اس نے قومی کمیشن یہ ملک ٹوٹ رہا ہے ملک کے اندر فساد پھیل رہا ہے صوبے آپس میں تخصیم ہونے کی طرف جا رہے ہیں اس کو فکر نہیں ہے کہ وہ ایک نیشنل قومی کمیشن بنائے تاکہ کوئی جگڑا ہو کوئی تصادم نہ ہو اور وہ نیشنل کمیشن یہ فیصلہ کرے کہ کہاں مزید صوبوں کی ضرورت ہے اگر پنجاب میں ہے سندھ میں وہ ہماری بات سنیں تو تصادم نہیں ہوگا ایک تو یہ صورت ہے دویم اس ملک کے جو کرتا دھرتا ہے جو اختدار ہے جو اصل مختدر لوگ ہیں وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ صوبے کب کیسے اور کس شکل میں اور کہاں کہاں بنیں گے اس لیے میں تو ایمکیوم کے اس رکنے اسیمبلی سے کہتا ہوں کہ سندھ اسیمبلی کے فورم پر ہمیں بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ سندھ اسیمبلی سے صوبے نہیں بننے ہمیں پتا ہے سندھیوں کا کیا رد عمل ہوگا کیونکہ وہ سندھ کو صوبہ ہی نہیں سمجھتے وہ تو اس کو مادر وطن دھرتی ماتا سمجھتے ہیں تو جب دھرتی ماتا اور مادر وطن تو وہ جو بھی سمجھتے رہیں فیصلہ وہ نہیں کریں گے وہ پارٹی ہیں فیصلہ منصف کرے گا فیصلہ وفاق کرے گا فیصلہ اسلام آباد کرے گا سندھ آئینی ادوار سے تو آپ غلط کہہ رہے ہیں یہ ممکن نہیں ہے نا آئینی ادوار سے کہاں آپ جنگ لگ دیکھئے پاکستان کے آئین میں وہ گنجائش نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں پھر آپ کیا کریں گے اور اگر یہ تصادم کی طرف جا رہا ہے تو تصادم یہ دھرتی یہ شہر یہ کراچی یہ عیدر آباد پہلے ہی بہت کشتخون یہاں پہ ہو چکا مزید اس کو تصادم کی طرف جانے کی ضرورت نہیں یہ جو آپ نے فرمایا ہے کہ پہلے ہی کشتخون ہو گیا ہے تو اس کشتخون سے سوائے مہاجروں کو ڈرانے کے اور کسی قوم کو نہیں ڈرائیا جاتا اور ہم وہ ہیں جو کہ کشتخون میں آج نہیں مسلسل ابھی ستر ابھی گزرائے ابھی ستالیس سامنے ہی سامنے ہم تو کشتخون کے دریا میں آدھے آدھے پونک کھڑے ہوئے ہیں تو ہمیں کوئی خوف نہیں آگے بھی پھر اسی طرف جا رہے ہیں نہیں اس طرف نہیں جا رہے ہیں ہم اس مسئلے کا دیر پا دائمی حل چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں اس پاکستان میں ہمیں ویسا ہی ایک یقصہ شہری کا حق ملنا چاہیے جیسے دوسرے سوموں کے لوگوں کو ہے یہ ہمیشہ کا حل ہے ناظرین ایک چھوٹے سے بریک پہ میں جا رہا ہوں واپس آتا ہوں گفتگو دوبارہ یہ سے شروع کرتے ہیں میں ایک دفعہ پھر پرگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں ناظرین ہماری بات ہو رہی ہے صوبے کے حوالے سے کہ نئے صوبے کے قیام کے تعلق سے اور کراچی کو صوبہ بنانے کے حوالے سے متحدہ قومیونٹ کے رکنے اسمبلی نے سندھ اسمبلی میں آج ایک بات کہی انہوں نے کہا کہ کراچی کو صوبہ بنائیں گے میں اسی تعلق سے بات کروں کمال امروی صاحب یہ بتائیے آپ جو تینوں لوگ ہیں یہ فرما رہے ہیں کہ سندھ میں جاگردار کلچر ہے جاگردار سندھ کی تقسیم نہیں چاہتا میرا سوال سن لیجئے میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ جب یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی سندھ کی تقسیم نہیں چاہتی تو بھائی سندھ کی تقسیم تو تحریک انصاف بھی نہیں چاہتی سندھ کی تقسیم تو جامات اسلامی بھی نہیں چاہتی سندھ کی تقسیم تو نون لیگ بھی نہیں چاہتی کوئی بھی پارٹی ایک بھی سیاسی پارٹی سندھ کی تقسیم نہیں چاہتی تو پھر آپ کہاں کھڑے میں آجی صاحب آپ کو تھوڑا سا میں ایک حوالہ جیتا چلوں پی ٹی آئی نے یہ نعرہ لگایا اگر خیبر پختون خان کو حقوق نہیں ملے تو رہداری نہیں گزرنے دیں گے صحیح ہے پھر گلگت کے لیے اس کو صوبہ بناو ورنہ رہداری نہیں گزرنے دیں گے کس کے اگنس بیانے بھائی نہیں نہیں میرے سوال پہ آئی ہے نہیں اور دوسری طریقہ میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں گے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف سندھ کی پاکستان پیپلز پارٹی نہیں چاہتی اور سندھ کی سیاسی جماعتیں نہیں چاہتی یا یہاں کا وڈیرہ نہیں چاہتا سندھ کی تقسیم سندھ کی تقسیم تو کوئی بھی سیاسی جماعت نہیں چاہتی پاکستان کی بھائی دیکھیں بھاسم تیس لاکھ جانے دیکھیں پاکستان بنایا ہے ہم نے ہمیں اپنا مہاجر صوبہ چاہیے اچھا ٹھیک ہے اور پلس یہ کہ سیونٹی پرسن ریونی دینے والا کراچی جیسے بھی مفتار بھائی نے بات کی اختیارات نہیں دے رہے اچھا ٹھیک ہے ناظرین اس وقت ٹیلفون لائن پر ہے محفوظ یار خان صاحب انہوں نے ہی آج سندھ اسمبلی میں کراچی کو صوبہ بنانے کی بات کی ہے ان سے بال کر لیتے ہیں اسلام علیکم محفوظ یار خان صاحب علیکم سلام بھائی کیسے ہیں آپ کی بات کی اور یہ کہا کہ یہاں ہی سے قرادات منظور کرائی جائے گی یعنی سندھ اسمبلی سے اس کے بعد اس پہ ایک بڑا شدید ردعمل آیا پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن کے اسمبلی کا پھر آپ کیا اس طرح تصادم کی طرف بڑھیں گے آگے نہیں یہ تصادم کی بات نہیں ہے یہ تو حقوق کی بہالی کی بات ہے آپ پوٹر سسٹم ختم کر دو میرٹ رائز کر دو سینسز کروا پھر ہمیں جب تمام حقوق ہمیں مل جائیں گے ہمارا احساس محرومی ختم ہو جائے گا وہ لوگ جو سینسز کی تمام انکم پر قابض ہیں کرکچن میں ان کے ہاتھ گلے گلے تک کرکچن ان پر چھوڑا ہوا ہے وہ کہتے ہیں وہ جو ہیں وہ احساس محرومی کے شکار ہیں آپ نے پچاس سال تک پوٹر سسٹم میں ہمارے مہاجر نشستوں کو ختم کر دیا ہے آپ کے اشکارات میں آتا ہے کہ مہاجر اپلائی نہ کرے اردیس ٹیکنگ اپلائی نہ کرے تعلیم ادارے آپ نے ہمارے دبا کر دیا آپ نے نیشنلائزیشن کر کے کراچی کا کلچر دبا کر دیا اب آپ اس کو بجاہ سمالنے کے دو روپے کا بجٹ آپ نے کھا جاتے ہیں آپ مختلف داروں میں صحت کا ایڈیوپیشن کا اچھا ٹھیک ہے وہ تو ایک دیگر لمبی بحث ہے میں اگر آپ سے سوال یہ کروں کہ کیا سندس ایملی میں جہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے قراردات منظور کرائی جائے گی کیا آپ کی اقلیت میں ہیں آپ اکثریت میں نہیں ہیں تو کیا آپ اس پوزیشن میں کبھی بھی ہوں گے فیوچر میں بھی کہ آپ الہیدہ صوبے کی یہاں سے قراردات منظور کرا سکیں انشاءاللہ اب جو اگلا الیکشن ہوگا اس میں ان کے زمان ترزب کروا دیں گے اور سندھ میں ہمارا عطیق منشور ہوگا اچھا متحدہ قومیومنٹ کا ایک اور یہ ٹرنڈ رہا ہے کہ وہ صوبے کی بات اس وقت کرتی ہے کہ جب وہ سیاسی طور پر اس کے پاس کوئی آپشن نہیں رہتا کوئی کاٹ کھیلنے کے لیے نہیں رہتا اور جب اس کا معاملہ سیدھا ہو جاتا ہے میرا سوال سن لیجئے سر سر میرا سوال سن لیجئے اگر آپ اجازت دیں تو میں سوال کرلوں اپنے قیام سے لے کے آج تک صوبے کی بات کی ہے ریپیٹیسن کی بات کی ہے بوٹر سسٹم کے خاتمی کی بات کی ہے بلکل بات کی ہے میں سر میرا سوال تو کمپلیٹ ہونے دیں سر آپ میں آپ سے سوال یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو مہاجر صوبے کا نعرہ یا الگ صوبے کا نعرہ لگاتی ہے متحدہ قومیمنٹ ایک عام تاثر یہ ہے کہ سر میرا سوال کمپلیٹ نہیں ہو رہا ایڈمیسٹیٹیو یونٹس بائیس اس میں سے ایک ایڈمیسٹیٹیو یونٹس کراسی بھی چوبہ بنے گا ہم پنجاب کی بھی تقسیم کی بات کر رہے ہیں کراس پلشستان کی بھی تقسیم کی بات کر رہے ہیں تاکہ سنسز آپ نے کرایا نہیں ہے آبادی کا تماسیب آپ کے ساتھ دیں نہیں ہے ان تمام معاملات کا حل یہی ہے پوٹ گورننس کے لیے آپ اس کو پائیس یونٹس میں تقسیم کر دیں تاکہ لوکل ایڈمیسٹیچروں آپ ہمارا میئر کو حلق تو اٹھانے نہیں دے رہے ہیں پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم صوبے کی بات نہ کریں اچھا مجھے بتائیے کہ یہ صوبے کی بات اگر آپ اسی شدت سے کرتے رہے چلیے میں اپنا سوال بدل لیتا ہوں مجھے بتائیے کہ اگر اسی شدت سے آپ یہ مطالبہ کرتے رہے تو کیا آپ سن میں کوئی نئی خوریزی کوئی نیا جھگڑا کوئی نیا فساد اس کو تو جنم نہیں دیں گے نہیں نہیں خدا نہ خاصتہ ہم سن ہماری مادر ہماری ماہ ہے ہماری جنسی ہے یہاں کی تحضیب یہاں کی ثقافت ہزاروں سال پرانی ہے ہم جو ہندوستان سے اپنی تحضیب و ثقافت لائے تھے اس کو ہم نے یہاں پر اپنا ناپس کیا ہے اور اب ہماری ہاں رشتے بھی آپ اس اسمبلی معاجر میں ہو رہے ہیں ہم کسی تحضیب کا خون خراب آنی چاہتے ہیں ہم پرعم چاہتے ہیں لیکن ہمارا حق دیں گے تو تو پرعم طریقے سے دے دیں پرنا ہم اس کو چھیننا جانتے ہیں اچھا آپ نئے نئے سندھ اسمبلی کے رکن بنے متحدہ قومیمنٹ کی طرف سے آپ میں جوش زیادہ نظر آ رہا ہے مجھے یہ کیا گارنٹی ہے کہ یہ جو مطالبہ آپ کی طرف سے آ رہا ہے اس کو دوبارہ سے نظر ثانی نہیں کر لے گی ایم کی ایم اور واپس نہیں لے لے گی اس مطالبے کو یہ آپ کی سوچ ہے یہ مطالبہ میری طرف سے نہیں آ رہا ہے یہ مطالبہ اس محاجر قوم کی طرف سے 65 کی دہائی سے آ رہا ہے آپ تاریخ کا جائزہ لیجئے اور میرا یہ جو جواب تھا وہ سردار احمد کی تقریر کے جواب میں تھا جس میں انہوں نے نبا مزبر سے لے کے ان تمام محاجروں کو لانتان کی اچھاملی میں تو میں نے کہا تھا آپ اگر آپ تاریخ کی سیاست کریں گے تو میں انیس سو چونس سٹے چلائی گئی سوبہ کی تحریک کو پھر بھال کرنے کی بات پر ہوں گا اچھا ایک سوال آخری بس یہ جواب دے دیجئے گا کہ کوئی بھی پاکستان پیپلز پارٹی سمید پاکستان کی کوئی بھی سیاسی جماعت سندھ کو تقسیم نہیں کرنا چاہتی یہاں نیا سوبہ نہیں بنانا چاہتی تو پھر آپ کیسے یہ سوبہ بنا لیں گے کس نے کہہ دیا نہیں بنانا چاہتی آپ نے پیٹ کا منچور لے گا ہے انہوں نے انکار کیا ہے حضور انہوں نے انکار کیا ہے کہ وہ سندھ کی تقسیم نہیں چاہتے وہ پورے پاکستان میں تو بنانا چاہتے ہیں لیکن سندھ میں سوبہ نہیں بنانا چاہتے ہیں نہیں نہیں وہ انشاءاللہ تعالی جب پورے پاکستان میں بنے گا تو سندھ میں بن جائے گا اچھا ٹھیک ہے آپ اس کا انظار کریں گے بہت شکریہ جناب محفوظ یارخان صاحب بہت شکریہ بھائی مختار آگل صاحب آپ نے گفتگو سن لی سر یہ بتائیے کہ یہ جو سیاسی پیٹرن ہے متحدہ قومی مومنٹ کا یا یہاں کی سیاسی جماعتوں کا کہ وہ سوبہ کا ایک نعرہ لگاتے ہیں اس کے بعد اس کے اوپر کوئی ورکنگ سچ نظر نہیں آتی اور اس کے بعد وہ بیک کر جاتے ہیں اس کے اوپر پھر یہ کیا ٹیسٹ کرتے ہیں لوگوں کے ذہنوں کو یا کوئی ووٹنگ کا کچھ سلسلہ ہے یا کوئی اپنے انتخابات کی شیڈول کو ٹائٹ کرنے کے لیے یا لوگوں کو ایک آسرہ دینے کے لیے کہ کرتے کیا ہیں یہ کیوں بار بار یہ نعرہ لگا کے واپس ہوتے ہیں دیکھیں ایم کی جو اسٹرٹیجی ہے وہ تو ظاہرہ بہتر طور پر وہ بتا سکتے ہیں لیکن ابھی انہوں نے محفوظ یار خان صاحب نے ایک نام لیا اپنی گفتگو میں نواب مدفر حسین خان نواب مدفر حسین خان صاحب انیس سو ستر کی جو اسمبلی تھی اس میں الیکٹڈ ایم پی اے تھے سند اسمبلی کے اور انہوں نے ایک محض بنایا تھا انیس سو بہتر کے جب لسانی ہنگامیں ہوئے تو ان لسانی ہنگاموں میں اندرونے سند کافی یعنی خون خرابہ ہوا لوگوں کی مائیگریشن ہوئی اور لارکانہ سے سکھر سے خیرپور سے مختلف علاقوں سے لوگ کراچی یا ہیدرابان میں شفٹ ہوئے تھے ان حالات میں نواب مدفر حسین خان صاحب نے ایک محض بنایا تھا جس کا نام تھا محاضر پنجابی پتھان متحدہ محض یہ محاضر پنجابی پتھان متحدہ محض جو تھا اس میں یہ تینوں قومیتیں جو سندھ میں رہتی ہیں یہ سب شامل تھی ان کے محض میں اور اس محض نے وہ ستر کی جو اسمبلی تھی اس میں کافی فعال کردار ادا کیا اور اس حد تک ان کی تحریک تھی کہ شہر کئی دن تک بند رہے کراچی ہیدرابان سکھر میرپوخاز نواب شاہ جو سندھ کے شہری علاقے وہ بند رہے وہ ایک خاصی پاورفل تحریک تھی اور اتنی پاورفل تحریک تھی کہ ذلفقالی بھٹو جو اس وقت وزیر آدم تھے انہوں نے نواب مظفر حسین خان کو ان کے ڈیلیگیشن کو نواب یامین خان صاحب تھے حدراباد میں ان کو بلوا کر ان کے ساتھ مذاقرات کی یہ باتشیت کی اور پھر تے ہوا سکسٹی اور فورٹی پرسنٹ ریشو سے کوٹا سسٹم اس کوٹا سسٹم کو انیس سو تہتر کے دستور میں شامل کیا گیا کہ چالیس فیصد دہی شہری کوٹا اور ساٹھ فیصد دہی کوٹا اس طرح سے کوٹا سسٹم یعنی اگر شہری دہی کی اگر آپ بنیاد کی بات کریں گے تو بنیاد تو ذرفقالی بھٹو صاحب نے ڈالی تھی یہ ان کے دور میں رکھی گئی تھی یہ بنیاد چالیس فیصد شہری اور ساٹھ فیصد دہی جس پہ آج تک ہم اللہ رامد بھی نہیں ہوا اچھا ساٹھ فیصد جو دہی تھی اب پچھلے چالیس پیتالیس سال میں یہ ریشو بھی تبدیل ہو چکا ہے اندرون سن سے بہت بڑی آبادی شہری علاقوں میں شفٹ ہو چکی ہے انفلکس ہو آئے بہت بڑی آبادی آئی ہے یہی جو پپلیشن ہے وہ چالیس فیصد رہ گئی ہے وہ جو لوگ مائیگریٹ کر کے انٹیریر سن سے شہری علاقوں میں آئے وہ متحدہ قومیومنٹ کو یا مہاجر قومیومنٹ کو یا اس طرح کی تنظیموں کو تو ووٹ نہیں دیں گے نا ووٹ تو وہ اپنے ہی لوگوں کو دیں گے تو آپ کو کیسے یہ خوشفہمی ہو رہی ہے یا یہ جو یہاں کے لوگوں کو خوشفہمی ہے کہ ہمیں آبادی کا تنسو بڑھ گیا تو ووٹ بھی ہمیں زیادہ ملے گی شہری علاقوں کی جو مسائلیں بات یہ ہے کانون میں ہے کہ پندرہ گریٹ تک کی نوکریاں مقامی افراد کو ملیں گی نوکری کے تو معاملہ اور ہے نا آپ تو نمائندگی کی بات کر رہے ہیں لیکن کیا پندرہ گریٹ تک کی نوکریاں مقامی افراد کو ملتی نہیں ملتی بات یہ ساری کہ مقامی حکومت کسے کہتے ہیں جو لوکل باڈیز ہیں جو مقامی حکومت ہے وہ یہ یہ کہ شہروں کا انتظام اسی شہر کے نوک چلائیں اچھا ٹھیک ہے ڈاکٹر سلیم ایدر سار سر یہ فرمائیے آپ کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی ڈسٹرک تو موجود ہیں آپ کو کیا ضرورت ہے نئے صوبے کی جب ڈسٹرک موجود ہیں ڈسٹرک کے ایڈمیسیشن کو صحیح کر لیجئے صوبے کی ضرورت ختم ہو جائے گی کیا یہ بات صحیح ہے دیکھئے اس کا ایک بہت سمپل سا جواب ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ پاکستان کے چاروں صوبے ختم کر دیجئے اور ڈسٹرک کا نظام کر دیجئے پورے ملک میں آپ پھر یہ صوبوں کا نظام رکھا کیوں گیا یہاں پر یعنی باقی قوموں کے لیے تو صوبے ہیں اور ہمارا جب بنانے کا وقت آیا تو کہتے ہیں کہ ڈسٹرک بنا لیں سر وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ کو اس زمین نے پناہ دی آپ کو اس زمین نے رکھا میمان نوازی کی آپ کی آپ کے اوپر احسان کی اب آپ اس کو تقسیم کرنے کی بات کرتے ہیں ایک تو ان کے سارے دعوے ان کی ساری دلیلیں ہیں ان کی ساری دانشوری انتہائی بہت بڑے جھوٹ پر مبنی ہیں ہمیں کسی نے پناہ نہیں دی ہم پاکستان ہماری بنیاد پر ہماری زبان کی بنیاد پر ہماری ہجرت کی بنیاد پر پاکستان وجود میں آیا اگر یہ دو عمل نہیں ہوتے تو یہ پاکستان بن ہی نہیں سکتا تھا پناہ ونہ کسی نے نہیں دی ہمیں اور یہاں بھی جو سندھ کے اندر ہم آ کر بسے ہیں ہمارا تبادلہ آبادی ہوا ہے سندھ سے ہندو گیا ہے اور ہم اس کی جگہ آئے ہیں اور ہماری چھوڑی ہوئی ان جائدادوں پر ہندوستان میں باون شہر ہم چھوڑ کر آئے ہیں یہاں سندھ میں آکے ہم دھائی شہروں میں آ کر بسے ہیں ہم کسی کے خیرات پر نہیں آئے ہیں یہاں پر مہاجر لفظ کی بھی ڈیفینیشن غلط مہاجر لفظ اردو کے اندر اور انگریزی میں اس کے مائیگرینٹ بھی کہا جاتا ہے امیگرینٹ بھی مہاجر کو کہا جاتا ہے ریفیوجی بھی مہاجر کو کہا جاتا ہے انہوں نے مہاجر کو ریفیوجی سمجھ لیا ہے ہم مہاجر ریفیوجی کی ڈیفینیشن میں نہیں ہیں مہاجر ہم یہاں پر مائیگرینٹس ہیں اور جو ایک اپنا حق آپشن کے تحت پاکستان آئے ہیں اپنی ہندوستانی شہریت ترک کر کے ہم نے پاکستانی شہریت اختیار کی ہے اس ملک کے بانی قائد عظم محمد علی جنہ کے دعوت پر ان کی اپیل پر یہاں پر آئے ہیں اس پاکستان کی تحریک چلائی ہے اس لیے یہ ساری جو جھوٹے پروپیگنڈے ہیں کہ ہمیں کسی نے پناہ دیئے ہمیں کسی نے پناہ نہیں دیئے ہم نے آکے اس شہر کو بسایا یہ مچہروں کی بستی چھوٹا سا شہر اس کو ہم نے بسایا ہے اس کراچی کی ساری ترقی مہاجروں کے مرون منت ہے اس کا پورا بینکاری نظام اس کی ساری تجارت اس کی انڈسٹری اس کے اندر جو کچھ بھی ترقی تعمیر کی ہے اس شہر کو کھڑا کی ہے مہاجروں نے کیا ہے تو اب اس کو کہہ دینا اگر ہم اپنے لیے صوبائی اختیارات چاہتے ہیں تو یہ کسی صورت سے بھی جو ہے وہ نائنصافی نہیں ہے یہ ہمارا حق ہے ہمیں اس ملک میں یقصہ پاکستانی کا احساس ہی جب ہوگا کہ جب ہمارا صوبہ ہوگا اس سے کم پر مہاجروں کو اب مطمئن نہیں کیا جاتا میں کمال صاحب یہ فرما دیجئے آپ کہ اگر یہ جو خشات ہیں فوج کو بھی جو ایڈنسٹریشن ہے جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو بھی یہ خشات ہیں اور ان کے ذہنوں میں کئی ہیں یہ بات چپی ہوئے اور یہاں کی سیاسی جماعتوں کی ذہنوں میں بھی کہ صوبہ آپ کو اگر بنا کے دے بھی جائے رہا ہے تو پھر اگلا مرحلہ اس سے بھی آگے کئی جانے کا آپ کا ہے تو اگر ایسا الزام ہے تو پھر اس کی کس طریقے سے آپ اس کو بیان کریں گے کہ یہ الزام غلط ہے یہ صحیح ہے لیکن پاکستان ہم سے ہے ہم پاکستان سے نہیں ہم پاکستان کی پہچان ہے مہاجر ہم نے حجرت کر کے پاکستان بنایا پاکستان کے لیے ہمارے اجداد نے قربانیاں دی ٹھیک ہے ایٹی فائی پرسنٹ سن کس کے پاس تھا یہ آپ کو بھی پتا ہے اور دوسری چیز یہ کہ تصادم تو یہ پورے ملک میں صوبے برائیں پورے ملک میں انتظامی صوبے برائیں یہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پورے ملک میں بنانے کے لیے تیار ہیں ساری سیاسی جماعتیں بچہ ملک پاکستان پیپلز پارٹی لیکن سندھ میں اس لیے نہیں کہ آپ صوبہ بنانے کے بعد اس سے کہیں آگے کی بات کریں گے پھر نہیں نہیں اس طرح کی بات ہی نہیں کی دیکھیں الطاف بھائی نے ایک بات کی ہے کہ سندھ ہرتی کے دو بیٹے ایک ماہ کے دو بیٹے یا تقسیم یا ملکی بات ہی نہیں ہمارے سیونٹی ون کی جنگ میں آرمی کے ساتھ لڑتے ہوئے شانہ و شانہ حب الوطنی آج بھی ریٹ کراس کیمپوں میں پڑے ہیں بھائی اچھا ٹھیک اغوانی بسا سکتے ہیں آپ لاکے ہیں ہاں پہ انہیں لاکے نہیں رکھ سکتے بھائی یہ ظلم نہیں ہے ہمارے ساتھ تو وہ جس پارٹی کا سب سے بڑا نعرہ تھا اس پارٹی نے ان کے لئے کیا کیا ابھی یہی بات ہو رہی ہے جیسے انہوں نے کی کہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے اختیار نہیں ہے اختیار جو ہے اختیار کروڑوں روپے بنانے کا ہے اختیار نہیں ہے سر یہ لمحی بیعث ہو جائے گی ایوب خان کا فارمولا چلنا ہے ڈرائی کلین اینڈ واشنگ کلین کا اچھا ٹھیک ہے جناب یہ بتائیے کہ اگر یہ خدشات موجود ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ذہن میں کہ یہ صوبہ بنانے کی اگر ان کو دے دیا جائے تو پھر یہ اس سے آگے کی بات کریں گے یہ کس حد تک درست ہے دیکھیں ایک تو اس ساری بحث کو ریادہ صاحب آپ مرکوز کر رہے ہیں صرف سن تک میرا خیال یہ ہے کہ بحث کا یہ روح یہ روح جو ہے یہ غلط نہیں میرا موضوع یہی ہے میرا موضوع یہی ہے ان کی جو انہیں نے مطالبہ کیا اس اسیمیلی میں میرا تو موضوع وہی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ بھاولپور صوبہ کی تحریک کی اس ملک میں موجود ہے جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے کی تحریک موجود ہے ہزارہ کو صوبہ بنانے کی تحریک موجود ہے اس ملک میں بلوچستان میں اگر آپ اجازت دیں تو میں سوال ریپیٹ کرتا ہوں سر یہ ساری تحریکیں موجود ہیں اور ان ساری تحریکوں کے سپورٹر بھی موجود ہیں ساری سیاسی جماعتیں اس کو سپورٹ کرتی ہیں ان تحریکوں کو لیکن نہیں کرتی تو سندھ میں الگ صوبہ کی تحریک کو سپورٹ نہیں کرتی میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ان کو یہ خلچہ ہے کہ آپ صوبہ اگر بنا کے آپ کو دے دیا جائے یا صوبہ آپ کو دے دیا جائے تو پھر صوبے سے آگے کی بات یہاں پہ شروع ہو جائے گی کیا یہ صحیح ہے ان کا خلچہ بات ساری اختیارات کی ہے بات اختیارات کی ہے یعنی جو وڈیرہ اپنے ٹنڈو لیار اور ٹنڈو جام کی یونین کونسل اور ٹاؤن کونسل کو اختیار دینے کو تیار نہیں ہے ٹنڈو جام ٹنڈو کیسر ٹنڈو آدم ٹنڈو سانگڑ شداد پور یہ سارے جو علاقے ہیں یہ تو دہی علاقے ہیں ان علاقوں میں بھی وہ چیئرمین وائس چیئرمین کو اختیار دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہ صوبے کے لیے کیوں کر تیار ہو سکتا ہے اس لیے انہوں نے اٹھارویں آئینی ترمیم آئین میں کی ہے کانسٹیوشن میں کی ہے اس اٹھارویں آئینی ترمیم کے تحت یہ بات تیز شدہ ہے کہ صوبائی اسمبلی صوبے کے لیے اگر قراردار منظور کرے متفقہ طور پر پھر وہ قراردار پارلیمانی کمیٹی کے پاس جائے گی وہ پارلیمانی کمیٹی اس کا جائزہ لے گی اور وہ اس کو منظور یا مسترد کرے گی اس کے بعد وہ پھر جا کے آگے اس پر قوم اسمبلی اور پھر سینیٹ اور پھر پارلیمنٹ اور پھر صدر مملکہ تک بات جائے گی بات یہ ہے کہ جب سند اسمبلی میں آپ اکثریت میں ہیں ہی نہیں جب آپ سند اسمبلی میں آپ کوئی قراردار پاس نہیں کرا سکتے آپ کوئی جو ہے وہ قانون سازی نہیں کرا سکتے تو آپ صوبے کی قراردار کیسے منظور کرا سکتے ہیں تو جب صوبے کی قراردار ہی منظور نہیں ہوگی تو صوبہ کہاں سے بنے گا یہ صرف لفظی بحث ہے ساری لفظی بحث ہے اس لفظی بحث کے لیے جب تک حقائق پر نہیں جائیں گے جب تک objectivity نہیں ہوگی جب تک منصفانہ طور پر صوبے میں ایک سسٹم قائم نہیں ہوگا کہ جو جس کی representation ہے اس کو اس کے حقوق ملے ڈاکٹر صاحب اسی لیے بات کر رہے ہیں کہ سند اسمبلی ان کا فورم نہیں ہے ڈاکٹر صاحب نے ڈاکٹر سلیم حیدر صاحب نے جو بات کہی کہ سند اسمبلی ان کا فورم نہیں ہے وہ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر کچھ کر ہی نہیں سکتے اٹھاروی آئینی تربیم نے آپ کے ہاتھ پاؤں باندھے میں موپر آپ کے ٹیپ لگا رکھتی ہے پھر میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کی بات کر کے پھر تصادم کی طرف جائیں گے تو کیا غلط ہے آپ کے سوال کا جواب میں ایک بات ارز کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھئے ہم پاکستان میں ہم نے کہا کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک نیشنل کمیشن بنا لیا جائے سوال میرا یہ ہے کہ کسی بھی طریقہ وہ کوئی فارمولا ہے آپ کے پاس کہ مزید کچھ تو خون نہ ہو تصادم نہ ہو اس کے بغیر آپ عمل و آمان سے ساری چیزیں گے بلکل یہی فارمولا ہے آپ جہاں تصادم کی طرف رہنس طرح کی بات کریں نہیں وفاقی حکومت ایک نیشنل قومی کمیشن بنائے ہم اس کو تسلیم کرنے کا ان ایڈوانس اعلان کرتے ہیں نیشنل قومی کمیشن ایسی شخصیات پر مبنی ہو ریٹائر ججز ہوں ملک کے فلانتھرپسٹ ہوں اور اس کمیشن کے سامنے سب اپنی تجاویز دے کر جائے ہم بھی جائیں گے وہ ہماری تجاویز ہماری گریوینسز کو حقائق کی بنیاد پر غور کرے اور جیسا کہ ہندوستان میں ایسا کمیشن موجود ہے اور وہ تجویز کرتا ہے کہ ہاں اس صوبے کے اندر مزید صوبے کی گنجائش بنتی ہے جب وہ گنجائش سامنے آ جائے تو نیشنل انٹریسٹ میں صوبہ بنانے کا فیصلہ کیا جائے ایک تو بات یہ دو یہ بات یہ ہے کہ دیکھئے ہم دلیل کے ساتھ ہم نے کوئی سڑکوں پر کشت و خون نہیں کیا کسی کا قتل نہیں کر رہے اپنی بات رکھ رہے ہیں اپنا کیس پیش کر رہے ہیں اپنی گریوینسز بتا رہے ہیں یہ کبھی بھی آپ نے سنا کسی مہاجر نے یہ کہا کہ کشت و خون ہو جائے گا خون کی ندیاں بھی جائیں گی یہ تو سامنے سے مخالف لوگ یہ کہتے ہیں کہ خون کی ندیاں بھی جائیں گی ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسی صورتیال نہیں ہے اس کو دلیل کی بنیاد پر سنا جائے لیکن ایک بات یاد رکھئے تھا یہ بات اس طرح نہ کہیے کہ جناب صوبہ بن گیا تو آگے پھر کچھ اور بنا لیں گے نہیں 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 بات اس طرح فریز ہے کہ صوبہ نہیں بنا تو پھر بات آگے جائے گی اس لیے کہ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ اتنی بڑی آبادی پاکستان کی سب سے تعلیم یافتہ سب سے پڑی لکھی سب سے زیادہ مظلوم جس کو پیس کے رکھا گیا ہے جس کو کلرک کی نوکری بھی اب نہیں مل رہی ہے جس کو بیروکریسی سے صاف کر دیا گیا ہے جس کو تجارت سے نکال باہر کیا گیا ہے جس کو اختیار سے باہر نکال دیا گیا ہے نہ مرکز میں اس کی کوئی نمائندگی ہے نہ صوبہ میں کوئی نمائندگی ہے تو بتائیے وہ قوم آخر کیا کرے گی تو پھر خدا نہ کرے اگر اس کو صوبائی اس کے مطالبے پر غور نہیں کیا یہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی سوچنا ہے فوج کو بھی سوچنا ہے صرف آپریشن کر دینا مسئلے کا حل نہیں ہے اس کو چاہیے کہ وہ ہمارے جائز مطالبے کو صوبے کے غور کرے اگر غور نہیں کیا تو بات آگے جائے گی آپ وہ جو سوال میں نے کیا تھا اس کا آپ نے جواب دیا ہے کمال امروی صاحب یہ فرمائیے آپ کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا اپنا ایک پلان ہے اور ایک آئینی طریقہ ہے یہ جنگ لڑنے کا اس آئینی طریقے سے یہ بھی متفق ہے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ اس فرم پہ تو آپ کے لیے بات یعنی صوبے کی بات ہو ہی نہیں سکتی متحدہ قومیومنٹ ریپریزنٹیشن کرتی ہے اسی کی طرف سے آج یہ مطالبہ سامنے آیا اب میں اگر آپ سے یہ سوال کروں کہ متحدہ قومیومنٹ اپنے اس مطالبے پر کتنی دیر قائم رہے گی کیا جواب آپ کے پاس متحدہ قومیومنٹ اپنے مطالبے پر بلکل قائم رہے گی جیسے بھی محفوظ بھائی نے کہا آپ سے کہ ہمیں برابری کی سطح پہ وہ دے دو اختیارات کوٹا سسٹم ختم کر دو شہری دہی کا فرق ختم کر دو اس کے بعد یہ مطالبہ ختم ہو جائے گا مطالبہ ختم نہیں ہو جائے گا یہ تو پہچان چاہیے یہ تو کہا ہے محفوظ دیار خان صاحب نے آپ سے کہا کہ اگر کوٹا سسٹم اتنا اچھا ہے تو بھائی پورے ملک میں اسٹیبلشمنٹ نافذ کر دینا بھائی وہاں پہ بھی تو دہی اور شہری علاقے ہیں نہیں تو یہ مطالبہ اس بنیاد پر تو دیکھئے میرا آپ سے سوال یہ ہے متحدہ قومیومنٹ کے حوالے سے آپ سے سوال کرنا ہوں کہ یہ نعرہ تو متحدہ قومیومنٹ نے اپنی جب وہ آئی سیاست میں جب وہ کراچی میں سیاست کی تب ہی انہوں نے یہ نعرے لگایا اور اسی بنیاد تو ان کو ووٹ ملے لیکن جب وہ اسیمبلیوں میں گئے منسٹری ہیں ان کو مل گئی وہ سب کچھ بھول گئے وہ اس نعرے کی طرف آئے ہی نہیں انہوں نے کبھی کوٹا سسٹم ختم کرنے کی بات ہی نہیں کی ایسی بات نہیں ہے ایک جملے میں وائنڈ اپ کیجئے بس میں ایسی بات نہیں ہے بھی ایسے مقصار بھائی نے آپ سے ارس کیا اور انہوں نے بھائی نے کہ ہمارے پر اختیارات ہی نہیں ہیں اچھا اختیارات نہیں ہیں بہت شکریہ جناب کامال صاحب آپ کا جناب سلیم حضر صاحب جناب مقصار عاقل صاحب اس ڈیبیٹ کے لیے ایک لمبا ٹائم چاہیے ابھی بہت ساری چیزیں باقی ہیں اس پہ ڈیبیٹ ہونا اگلی کسی نشید پہ اس پہ بات کریں گے اجاز چاہتا ہوں اللہ حافظ